کہ دیکھئے جھارکنڈ ہو یا جرمنی ہو ہماری آچھا بہت دیر سے آپ بول لائے تھے بہت سنکیہک مسلمان اگر بہت سنکیہک ہو جائے یا ایک ورگ اگر بہت سنکیہک ہو جائے پہلے تو ایک بات کو اپنے کو کریکٹ کریے ہم مسلمانوں کو بہت سنکیہک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم 35% بھی ہو گئے تو ہم کام لگا دیتے ہیں پہلی چیز تو ہمیں 55% ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جھارکنڈ ہو یا جرمنی ہو جس دن ہماری آبات جی یہ بول کیا رہے ہیں یہ بول کیا رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں کیا نیشنل چینل پہ کیا بول رہے ہیں آپ درہ رہے ہیں ریزوان بھائی یا بتا رہے ہیں ابھی سن لو یہ نیشنل چینل پہ کیا ہو رہا ہے امن بھائی ابھی جب پروگرام شروع ہوا تھا سن لو تو یہی آدمی بیٹھ کے بولنا تھا ڈیویٹ کی تمیز نہیں ہے اور یہ سڑک چھاپ آدمی ہمیشہ بیچ میں بولتا ہے اس کو پہلے کنٹرول کروں پہلی چیز دوسری چیز دوسری چیز دوسری چیز یہاں رہی ہوں میں نے تو کسی کا نام لیا نہیں کوئی بیچ میں بولا کوئی بیچ میں نہیں بولیں گے آپ ان کے بیچ میں نہیں بولیں گے میں تو بولتے ہی نہیں جھارکڑ نہیں جھارکڑ نہیں اگر ساٹھ سال میں انگلینڈ میں ہماری آبادی چالیس پسنٹ ہو جائے گی پچاس پسنٹ ہو جائے گی تو ہم انگلینڈ میں بھی چھٹی وہاں جمعے کی کروائیں گے اور آپ نے بولا ڈرا رہے ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو اچھونی بھی بتا رہے تھے اب آپ کو ڈرنا ہے تو ڈر جائیے اور سملنا ہے تو سمل جائیے یہ آپ کی مرضی ہے تو پھر ایک چیز بتائیے جو بی جے پی یا اچھونی جی یا جو رائٹ ونگ کی طرف سے بار بار بتایا ڈر آیا جاتا ہے جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے زیادہ سمیں نہیں لگے گا تو وہ ڈر صحیح ہے اس کا مطلب وہ ڈر صحیح ہے اس کا مطلب نہیں اچھی بات یہ نہیں اچھی بات یہ کہ اس تیزی میں کمی آئی یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہاں اگر ہم مان لیں مان لے کی بھڑ گئی مان لیں تو پورے ہندوستان میں جمعے کی چھٹی ہوا کرے گی دانش کوریشی جی بتائیے دانش بھائی کیا ایک بھرگ کی آسنتولت بڑھتی آبادی سے عراجکتہ کا خطرہ ہے یہ سوال ہے میرا جو یوگی آدیتینات نے کہا صرف وہی سوال ہے میرا دیکھئے میں تو میں تو جب سے یوگی آدیتینات جی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اسی وقت سے کہہ رہا ہوں کہ پردیش کے مکھے منتری کو وہ پردیش جو گلوبالی اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے ملک ہیں جس سے بڑا پردیش ہے جس سے بڑی آبادی ہے ایسے پردیش کے مکھے منتری کی اس طریقے کی بھاشا یہ بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو معافی مانگنی چاہیے ایسی بھاشا کا اپیوگ نہیں ہونا چاہیے دوسرے نمبر کی بات دیکھئے ابھی کوئی بھائی صاحب کہہ رہے تھا کشمیز اور اسکی آپ مجھے یہ بتا ہے کیا فیکچولی ان کا سٹیٹمنٹ غلط ہے کیا فیکچولی غلط ہے وہ تو ادھارن جو کانسٹیٹیوشنی غلط ہے سنیے فیکچولی کیا غلط ہے کیا ایسا نہیں ہوا دیرتا اس طرح کے بیان کو مکھے منتری کو وہ نہیں دینا چاہیے وہ فیکٹ اپنے پاس رکھیں ہم سمویدان نے بشواد رکھتے ہیں سنیے ہم سمویدان نے بشواد رکھتے ہیں اور مکھے منتری سمویدان سے باؤنڈڈ ہے اس باؤنڈری سے باہر نکلنا ان کو نہیں چاہیے ان کو گریمہ اور مریادہ رکھنی چاہیے وہ مکھے منتری ہیں تو فیکٹ کوٹ کرنا انکانسٹیٹوشنیل کیسے ہو گیا کیا انہوں نے فیکٹ کوٹ کریں گے کیا سمویدان اس کی جاتب دے گا کیا انہوں نے جو بولا فیکٹ کوٹ کریں گے سنیے میری بات ہے میں آپ کو بتاؤں امان جی میں بتاؤں ارے سن لیجی امان بھئی میری بات سنیے کیا انہوں نے جھوٹ بولایا سچ بولا بس اتنا بتائیے جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو وہاں رجکتہ ہوتا ہے سنیے سنیے وہ بلکل 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 سراسر گلت بول رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کسی بھی پردیش کی یا دیش کی سرکار کا کام ہے ناغریکوں کے حفاظت کرنا سنیے ناغریکوں کے حفاظت کرنا نہ کہ کسی دھرم کی یاد رکھئے کسی بھی سرکار کا ٹھیکا نہیں ہے کسی بھی دھرم کی حفاظت کرنا نہ اسلام کی نہ ہندویزم کی نہ کرشیانیزم کی کسی دھرم کی حفاظت کرنا ان کا کام نہیں ہے ان کا کام ہے کہ بھارت کے جو ناغرک ہیں ان کو کس طرح سے بہتر سرکشہ مہیا کرائی جائے اس پہ بات ہونی چاہیے پاپولیشن پرابلم ہے نو ڈاوڈ اس پہ اجاگروتی کا پروگرام بننا چاہیے لیکن جب آپ یہ بات ہو کے بعد کرتے ہیں دانش میں آپی سے سوال لے رہا اور کسی سے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو یوگی آدیت ناعت نے کہا کیا فیکچولی غلط کا ہے کیونکہ ان کے بیان کو سپورٹ کرنے کے لئے کئی فیکس اشونی افادیہ نے دیئے ہیں جو کشمیر میں ہوا ہے جب آبادی جب آس انتولن ہوا ڈیموگریفی تو پھر کیا ہوا جو کیرانہ میں ہوا جو کشمیر میں ہوا جو کیرل میں ہو رہا ہے جو جھارکڑ میں ہو رہا ہے جہاں بہو سنکک ہو جاتی ہے چیزیں تو پھر فرائیڈے والے دن چھٹی ہو جاتی ہے پرارتنا بند ہو جاتی ہے نرسانگھار ہو جاتا ہے پلائن ہو جاتا ہے تو کیا فیکچولی میرا سوال سنیے گا کیا فیکچولی غلط کا ہے جو گیا دیتنا آپ نے اچھا سنیے حجیز بالکل سمجھائیے گا میرے بالکل غلط ہے انٹی کونسٹیوشنل سٹیٹمنٹ ہے ان کا سنیے دوسرے نمبر کی بات غلط کیسے ہم مجھے بتائیے غلط کیسے ہم مجھے بتائیے سنیے سنیے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں دیکھئے کسی بھی پردیش کے مکھے منتری جو ہیں وہ باؤنڈڈ ہیں کونسٹیوشن سے کونسٹیوشن جو ہے وہ مورال ڈیوٹی ہے سنیے 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 ہمان بیچ میں انڈرونی مت کریے بیچ میں انڈرونی مت کریے کسی بھی پردیش کونسٹیوشن کے مطابق سٹیٹ ہیز نو ریلیجن چیف منسٹر ہیز نو ریلیجن جب مکھے منتری کا کوئی دھرم نہیں ہے سنویدھان کے مطابق جب سٹیٹ کا کوئی دھرم نہیں ہے اس کے مطابق تو پھر کیوں وہ دھرمی شرکی بات کرتے ہیں بتائیے یہ غیر ذمہ دارہ نہ بیان ہے غیر سنویدھانک بیان ہے نہیں ہے کیسے آپ فیکچولی بات کر رہے ہیں اس کو ایک مکھے منتری جو اتنے بڑے پردیش کا مکھے منتری ہے وہ اس طرح کے سامی سامپردائک بھاشا میں بات کریں گے تو بتائیے میسیج کیا جائے گا سامپردائک ہے فیکچول ہے یا نہیں ہے وہ نہیں بتا پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انکونسٹیٹوشنل ہے یا کمیونل ہے آپ بولی اشوانیپاد ہے مجھے بریک پر جانے ہیں نا دیموندین جی آپ کے پاس بریک کے بات ہوں گا جلدی سے اشوانیپاد ہے یہ میرے میرے ہاتھ میں کنسٹیٹوشن ہے یہ کنسٹیٹوشن کہتا ہے سمان سکھا ہونی چاہیے سمان ناغری سنگیتہ ہونا چاہیے گھسپیٹ نیانتران کانون ہونا چاہیے دھرمانتر نیانتران کانون ہونا تو آمن جی ان سے یہ بھی پوچھ لے جی آرثک سامان جی کو راجناتک سمانتا کی بات کرتا ہے سمیدان کیا مسلمانوں کے بات شانت ہو جائیے پر نینے 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 آمن جی ان سے پوچھ لیجے آمن جی ان سے پوچھ لے چھوڑا سب رکھ لے رہا ہوں ندیم الدین جی اب آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں ندیم الدین جی کیا جنسنکیہ نیانترن کی بات کرنا مسلم ویروڈی ہونا ہے کیا جنسنکیہ نیانترن کی بات کرنا اسلامو فو بیا پھیلانا ہے ندیم الدین جی پھر اشوینی جی میں آپ کے پاس آنگا دیکھئے پہلے تو آپ کا شکریہ کیا آپ نے کم سے کم مجھے بولنے کا موقع دیا نہیں تو میں سمجھا تھا کہ صرف آپ نے مجھے سننے کیلئے بلایا ہے اب میری بات سنیے کہ دیکھئے نائنٹین فیفٹی ون میں مسلمانوں کا پوپلیشن نائن پوائنٹ ایٹ تھا جو ٹو تھو تھوزنڈ الیون میں فورٹین پوائنٹ ٹو ہو گیا تو اس سے تو بتائی چلتا ہے کہ چھے سو سان میں بھی مسلمان بہت سنگیت نہیں ہوں گے آپ نے بھی یہ ابھی بتایا کہ فورٹی لیٹ ریٹ مسلمانوں کا کم ہوا ہے صرف ان ایف ایچ اس کا آپ ڈیٹا پڑھئے صرف ون پائنٹ ہاف پائنٹ کا فرق ہے یہ مسلمان اور ہندووں میں ایک بات ہے ابھی دیکھئے کہ فورٹی پائنٹ پرسنٹ مسلمانوں کے پاس سے برث کنٹول ہے مطلب یہ ہے اور 54% ہندووں کے پاس ہے 74% کے ایفو سنگوں کے پاس ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ برث کنٹول سنگوں کے پاس ہے ہمیں جو ہے دیش کا یہ بہت سنگیت یا یہ مسلمان دیش میں بہت سنگیت ہو جائیں گے یہ آراجکتہ پھیل جائے گا ایک ورد وشیس کی بات کر کے دھائیے مد سمدھان مکالیے میں اپاتیہی جیسے کہتا ہوں کہ سرکار کس کی ہے ندیم ادین بھائی ایک چیز ندیم ادین جی اصل میں ہوتا یہ سوال اس لئے پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جو مسلمانوں کے رہنما یا ان کے جو نیتا ہیں وہ ویروت کرتے ہیں کسی اندوبادی پارٹی کے نیتا نے یہ ویروت نہیں کیا کیا آپ آج ان کو آئینا دکھائیے ایک منٹ سنیے میری بات ندیم ادین جی آج آپ ایک منٹ سنیے نا آج آپ آئینا دکھائیے اویسی صاحب کو اویسی جیسے لوگوں کو یا نوراق بھائی جیسے اہرے کرتے والے لوگوں کو کہ ہم لوگ چاہتے ہیں جنسنکھیا نیانترڈ قانون ایک بار انکو بولیے کہ ہم چاہتے ہیں جنسنکھیا نیانترڈ قانون اور میں مسلمان ہو کر جنسنکھیا نیانترڈ قانون کے ساتھ ہوں تب ہی تو ان لوگ ایک سپوز ہوئیں گے نا بولی ایک بار ندیم الدین جی اس کے بعد میں بولنوں ہوں بلکل انڈرولاگ نہیں آ رہا ہوں یہ دیش کا سمجھ سے آیا ہے یا ہلو اور مسلمان کا سمجھ سے آیا نہیں میں کہتا ہوں تو ویروت صرف ایک ورد سے کیوں ہوتا ہے ندیم الدین جی آپ سوال ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر آپ بولیے میں جن سنگیہ نیانترل کے قانون کے ساتھ ہوں اب بولیے میں جن سنگیہ نیانترل کے ساتھ ہوں بلکل کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہوں آپ ٹانون لائے ہیں تو جن سنگیہ نیانترل کے ساتھ ہے ندیم الدین جی بس بتائیے یہی تو ہے مجھے لگ رہا ہے مسلمانوں میں پرجنن درمہ کمی آ رہی ہے ندیم الدین جیسے سکولر کہہ رہے ہیں کہ ہم جن سنگیہ نیانترل خانون کے ساتھ ہیں تو انوراک بہدوریا پھر کیوں کس کا ب pesticides کر رہے ہیں میں انوراک بدوریا آپ کو شروعات میں بھی کہہ رہا تھا آپ جن کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں جن سنکھیا نیانتران قانون اور آپ کو لگ رہا ہے آپ کا ووٹ بینک اپیز ہو جائے گا آمن جی آمن جی پھر بات کو توڑنا مڑوڑنا پھر وہیں گون کیانا میں نے آپ کو بڑھائی دیتی آپ نے صحیح بولا تھا کہ اتر پردیس کی مکمنٹری جی ووٹ بینک کے لیے اسی باتیں کر رہے ہیں کیوں وہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈن رول ہم نہیں چاہتے ہم نے بولا جن سنکھیا پہ بھی بات کر رہی ہے آئیے آن دا ٹیبل بیٹھئے چلی ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیسے اس پہ کانون بنایا جائے آئیے کیسے بیروجائی روکے جائے اس پہ بیٹھتے ہیں آئیے مہنگائی پہ ہم تو سب پہ بیٹھنے کو تیار ہیں آئیے تو صحیح بیٹھئے تو صحیح بات وہ ایسا کہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ جن سنکھیا بھرتیو جن سنکھیا ہمارے پردیش کے لیے ایک سمسیا ہے اور اس سمسیا کا سمادھان کرنے کی ذمہ داری ہماری آپ کی ہے یہ بات ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ اس میں لائن ایڈ کرتے ہو کیوں کیونکہ آپ کو تو سوسریہ لگانی ہے ووڈ بینک جو آپ کہہ رہے ہو نا یہ بی جے پی بارے ووڈ بینک پہوچھتے ہیں ہم بیکاس کی رائنیت پہ جوڑ دیتے ہیں ہم لوگ صدر کا سمبان کرتے ہیں آج کی ڈیویٹ ہے پیہاسک ہے آج کی ڈیویٹ ہے پیہاسک ہے آج کی ڈیویٹ ہے پیہاسک ہے دکھر رضوان احمد اور ارشانی اپادیہ یہ ڈیویٹ کو میں یہ ڈیویٹ کو میں ریکارڈ کر کے رکھوں گا ندیم الدین جی کہہ رہے ہیں جن سنکھیا نیانترن کے ساتھ ہیں آج انوراک بدوریا کہہ رہے ہیں وہ بھی کہ یہ بھائیا میرا ہندوستان ہے اس کو وہاں سے کمپیر مت کیجے آپ اس کو اس سے کمپیر مت کیجے خونکہ ہر منٹ 32 بچے جو ہے بھارت میں پیدا ہو رہے ہیں اور یہ نیچے میں نے اس لئے بھارت کی جن سنکھیا لائیو چلا دیئے اس کنسن کا بھی شئے ایک میں ڈاکٹر ازمان امد اگر آپ اجازت دیں میں اشوانی اپاد دے بریک سے پہلے بھی بولنا چاہ رہے تھے اس کے بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اشوانی اپاد دے بس بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اشوانی اپاد دے وہ کیا بولیں گے آپ نیتے کریں اشوانی اپاد دے پہلی بات تو جن دیسوں کی میں نے بات کیا وہ کبھی ہندوستان تھا اب دوسری بات یہ جن سنکھیا نیترنت ہماری سنسکرتی کا حصہ رہا ہے مانو اتحاس میں سب سے پہلے بھگوان رام نے خود لاغو کیا ہم دو ہمارے دو چاروں بھائیوں نے ایک ایک بیواہ کیا چاروں بھائیوں کے دو دو بچے ہو گئے کسی کے تین بچہ ہوا نہ کسی کو ایک بچہ ہوا اشوانی بھائی نے بلکل صحیح بات کہی دیکھئے جہاں مجھے یوگی جی کی بات کھٹکی میں نے بول دیا اشوانی بھائی نے بلکل کہا کہ بھائی کبھی افغانستان بھی ہندوستان تھا کبھی پاکستان بھی ہندوستان تھا کبھی بنگلہ دیش بھی ہندوستان تھا تو یہ بات ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی ہے ہم تو ساتھ میں چلو لے لو چلو بھائی نینی پھر کون بیچ میں بولا بھائی دانش خریشی جی آپürdہ بھائی ایسے نہیں عیضان بھائی کیوں بول رہ بدہ رہنا کیوں اپ کے بیچ میں کہہ رہے ہیں عشوینی بھائی جو کہہ رہے ہیں عشوینی جو بھائی جو بھول رہے ہیں ڈاکٹر رزوان احمد آپ کا آڈیو ہونے رہے ہیں ڈاکٹر رزوان احمد ڈاکٹر رزوان احمد ڈاکٹر رزوان احمد نہیں 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 یہ طریقہ سائی نہیں ہے نہیں یہ طریقہ سائی نہیں ہے سبوت کا چینٹ تین قامت ایک حال سے آڈیوڈ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں کرتا نہیں کسی کے بیچ میں کوئی نہیں بولے گا دانش پریشی آپолیں گے تو آپ کے بیچ میں وہ نہیں بولیں گے اب دکٹر ازوان آپ بولیں گے کوئی کسی کے بیچ میں نہ بولے میں ریویسٹ کر رہا ہوں لانش بھائی جب آپ پولیں گے